بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام زیادر احمان ہے اور میں فاسولر کی جانب سے آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر آ رہا ہوں جس میں ہم آپ کو میکس پاور 1.2 کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے اس کے فیچرز کے بارے میں اور میں خوشش کروں گا کہ آپ کو مکمل تفصیلات دے سکھوں اس کے بارے میں اور آپ کو اچھی طرح سے گائیڈ کر سکھوں لیکن اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائک کریں اور بیل آئیکن کو بریس کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیوز بہ آسانی مل سکیں نیا نیوالی آج ہم آپ کو 1.2 کلو آٹ کی انبوکسنگ اور ریویو کر کے دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کے فیچرز کے بارے میں بتاتا چلوں 1.2 کے لیے یہ انورٹر پیور سائنے بھی انورٹر ہے اس کے اندر 50 سمپیر کا اس کے اندر MPPT bolt تناصل خروط so اوقاتی اولٹر بات اس کے اندر module 250 سمپیر کا اندر MPPT چارج کنیوورٹ باقی جتنے بھی current inv�네 hospital اس کے اندر council میرے شکل باقی F1.2 کے لیے اس کے اندر PWM چارج کنیوورٹ MPPT� sarge کنیوورٹ 音 طر پیورٹ اور اس کے اندر آٹ کونٹر Valerie آٹ کونٹرہ اب کی انیوئریا پیور سائنے čاتے ہیں 10.2 کے لیے ان کی جو آؤٹپوٹ پاور ہوتی ہے وہ 720 وارٹ ہوتی ہے تو اس کی آؤٹپوٹ جو پاور ہے وہ باقی انورٹرز کے نسبت زیادہ ہے 900 وارٹ تک کا لوڈ آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں یہ 12 وارٹ پر ڈیزائن ہے ایک بیٹری منیموم اس کے ساتھ آپ کو لگانی پڑے گی اس کے علاوہ اس میں چارجنگ کی پریورٹی ہے لوڈ کی پریورٹی ہے آپ سولر اور وابلا کو پریورٹی بیس پہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے پہلے سولر کو استعمال کرنا ہے پھر وابلا کو استعمال کرنا ہے ہمیں آپ کو اس وارٹ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ اس کا ورنٹی کرد ہے یہ انورٹر 18 منت ورنٹی کے ساتھ آفر کر رہے ہیں یہ اس کا مہمول ہے باقی کمپریز اتنے بھی انورٹر دے رہی ہیں وہ ارموسٹ کو ایک سال کی ورنٹی کے ساتھ دے رہی ہیں لیکن اس انورٹر کی دیر سال کی ورنٹی ہے نہائیتی خوبصورت ڈیزائن اور کلر کا حامل یہ انورٹر یہ اس کی بیٹری کنیکشن کے لیے وائز ہے یہ پوسٹیو وائز ہے یہ نیکٹیو وائز ہے اور یہ اس کی بابڈا انکوٹ کے لیے کیبل ہے اور شو لگایا ہویا ہے اس کا لیڈی بہت ہی خوبصورت ہے اور اس میں سیٹنگز کے لیے یہ پٹنز موجود ہیں آپ مختلف جو بھی فنکشن سوپ میں کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اس کی پیرمیٹرز کو سیٹ کر سکتے ہیں ریٹیڈ پاور ہے بارہ سو وی اے نو سو وارٹ تک کا اپ لوڈ اس کی اوپر ڈال سکتے ہیں بارہ وولٹ ڈی سی پہ یہ اپریٹ ہوتا ہے ایک بیٹری پہ اب میکسیمم اس کو ہنڈیڈ وولٹ ڈی سی تک دے سکتے ہیں ہنڈیڈ وولٹ کو مطلب ہے کہ آپ بہت سارے پینل کو سیریز میں لگا سکتے ہیں جس سے آپ کی لائن لوسز بھی بہت کم ہوں گے سولر سے انوٹر تک جو آپ وائرن کرتے ہیں سولر کے جو وائر ہوتی ہیں آپ جتنے وولٹ جیادہ رکھتے ہیں اپنے اپیرز کم ہوتے ہیں آپ کی لائن لوسز کم ہوتے ہیں تو باقی جتنے بھی انوٹرز آتے ہیں ان کی جو وولٹیج رینج ہوتی ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے بہت کم ہوتے ہیں میکسیمم کوئی تیس سے چالیس وولٹ کی رینج میں 1.2KB کے انوٹرز آتے ہیں اور یہ انوٹر جو ہے اس کو آپ میکسیمم 100 وٹ تک دے سکتے ہیں تو یہ بھی اس کا ایک کی فیچر ہے جو باقیوں سے منفرد ہے انشاءاللہ اور بھی اسی طرح کی معلومات سے بھرپور ویڈیوز ہم آپ کے لئے بناتے رہیں گے آپ نے ادھر آپ کی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور میرے ویڈیو کو لائک کر دیں تھنکس فر وچنگ اللہ حافظ